موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہلال اقدتم من لسانی یفقہ قولی رب جدن علم اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد آج ہمارا موضوع ہے کھانے میں حلال اور طیب کا احتمام کیجئے دیکھئے قرآن پاک کے موٹی کی سیریز جو ہماری ہے اس میں ہم ہر روز ایک آیت لیتے ہیں آج ہم نے جو آیت لی ہے سورہ المائدہ آیت 88 ہے اور اس میں خاص طور پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالی نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس میں حلال اور طیب کھاؤ اور اس سے اللہ سے ڈر ہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو سورہ المائدہ آیت 88 بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہماری جو کھانا ہے نا یہ تو ہماری سب سے پہلی بنیادی ضرورت ہے اور انسان کو پیدائج سے لے کر موت تک اپنی جسمانی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہر وقت رضا کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمارا جو دین ہے اسلام ایک کامل دین ہے جس میں صرف نماز روزہ ادا کرنے کے طریقے نہیں بتائے گا بلکہ روزمرہ زندگی گزارنے کو بھی احسن روزمرہ زندگی کو احسن طریقے سے گزارنے کی بھی بہترین تحنوائی ہمارا دین کرتا ہے اگر کوئی بھی انسان اپنی زندگی کو اس کے دین کے حق کے مطابق دین کے تعلیمات کے مطابق عمل کرتا ہے اس کی مطابق بسر کرتا ہے تو دیکھیں کہ یہ بہت بڑی عبادت ہے این عبادت ہے کیوں کیونکہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے نا کھانا پینا انسان کے مزاد پر ہر وقت اثر انداز کرتا ہے اس لیے اس کے بارے میں خاص طور پر دو واضح باتیں بتائی گئیں کہ انسان جو کچھ کھائے وہ حلال ہو تیب ہو پاکیزہ ہو امدہ ہو اس عشرے میں ہمیں حرام کے اور حلال کے احکامات جو قرآن پاک نے اور سنت سے ہمیں پتہ چلیں واضح طور پر ہمیں ملتے ہیں تو ہمیں ان کو ضرور سمجھنا چاہیے نہ صرف یہ کہ کھائی جانے والی چیز حلال ہو بلکہ جس مال سے وہ چیز خریدی گئی ہو اس مال کا حلال ہونا بھی ضروری ہے حقیقت یہ ہے کہ مومن اصول اور ضابطے کی رسی میں بندہ ہوا ہے نا ایسا نہیں ہے آزاد کے بھئی یہی تو فرق ہے انسان اور جانور کا اور پھر اللہ تعالیٰ نے مومن کو خاص طور پر یہ دیا ایسا نہیں ہے کہ اپنی خواہش کے اور رائے کے اپنی خواہش کے مطابق اور اللہ کے مطلب اللہ رسول کے بتایا ہوئے اکامات اور ہدایت پر چلتا ہے اور اس پر پابندی سے خوشی محسوس کرتا ہے انسان کی کامیابی اس کے اندر ہے کہ وہ اپنی آزادی کو اصول اور ضابطے کا پابند بنایا ہے حلال حرام میں تمیز کرے جن چیزوں کی اجازت دی گئی انہیں استعمال کرے خوشی خوشی استعمال کرے اور بلا وجہ اپنے اوپر پابندیاں بھی نہ لگا لے ابھی مومن کو دیکھنا چاہیے کہ بلا وجہ خود ساختہ جسے کہتے ہیں نا اپنے اوپر پابندیاں نہ لگا لے جن چیزوں سے روکا گیا ہے جن چیزوں سے منع کیا گیا صرف انہی سے رکنا ہے اور جن چیزوں کو کہا گیا ہے ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے تو خاص ہمارا جو ٹاپک ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے حلال کھانا ہے طیب کھانا ہے اور آج کی گفتگوں کا موضوع بھی یہی ہے کہ کھانے میں ہم نے حلال جیزوں کو کھانا ہے جیسا کہ ہماری آیت ہے آج کا جو خاص موتی ہے کہ وَقُلُو مِمْ مَا رَزَقَكُمُ اللَّهِ اور اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے آپ یہ دیکھئے اس میں اللہ تعالی نے یہ بھی واضح کیا نا جس کے معنی ہے کہ کلو کھاؤ اللہ تعالی نے شروع میں کہا نا وَقُلُو اور کھاؤ اور پیو مگر اثراف مت کرو یعنی زندہ رہنے کے لیے تو کھانا پینا ضروری ہے تو اللہ تعالی خود فرما رہے نا کہ کھاؤ پیو اور اس میں تو اس سے یہ واضح ہو رہا نا کہ یعنی بھوکے رہ کر اپنے آپ کو قتل نہ کرو بلا وجہ کہ میں اللہ کی میں کوئی بہت زیادہ برگزیدہ ہوں اور میں کوئی بہت زیادہ عبادت میں ہوں لہذا میں کھاؤ ہی نہیں اللہ نے کہا کھاؤ تو جب زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے تو اس وقت کھانا بھی واجب ہے آپ کو جب وہ کھانا بھی عبادت ہے کہ جس وقت ہم اس لیے کھانا کھاتے ہیں تو انسان محتاج تو ہو لیکن کھانے کی ضرورت نہ ہو تو اس وقت کھانا جب مطلب ضرورت ہے انسان کھاتا ہے مجھے زندہ رہنا ہے مجھے عبادت کرنی مجھے ٹھیک سے سارے کام کرنے تو یہ کھانا کھانا بھی عبادت ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے نا کہ وقلو کھاؤ اور کھانے کے جو دو شرائط اللہ تعالی نے اس آیت میں کہی ہیں نمبر ایک حلال اور نمبر تو طیب تو یعنی اللہ کے اس رزق میں سے کھاؤ اس رزق میں سے کھاؤ جو اللہ تعالی نے ان اسباب کے ذریعے تمہاری طرف بھیجا ہے کون سے تمہاری طرف بھیجا ہے بشرتے کہ حلال ہو چوری کا نہ ہو کسی کا غزب شدہ نہ ہو اور نہ حق حاصل نہ کیا گیا ہو دوسرا یہ کہ پاک ہو یعنی اس میں کوئی ناپاکی خباست وغیرہ نہ ہو درندے اور دیگر ناپاک چیزیں اس دائرے سے نکل جاتی ہیں حلال اور طیب کا ذکر ہے حلال کیا ہے یعنی کھانے اور پینے کی چیزوں میں جن کے کھانے کی اللہ نے اجازت دی ہے یہ ہے حلال کی صحیح تعریف اور طیب کیا ہے کھاتے وقت انسان پر ناگاوار نہ ہو یعنی انسان ایسا کھانا کھائے جو کہ کھاتے وقت ناگاوار نہ گجرے بلکہ خوش ڈلی کے ساتھ کھائے ایسا گندہ سندہ کھانا نہ ہو کہ نام کھانا اور کھاتے وقت بھی اُلٹیاں آ رہی ہوں تو وہ طیب نہیں ہوتا اور جس چیز کو اللہ نے اجازت دی ہے وہ حلال ہوتا ہے اور جو اچھا خوش شکل خوش ذائقہ اور خوشی کے ساتھ کھایا جائے وہ کھانا ہوتا ہے طیب پاک کھانا اور طیب کے جو لغوی معنی ہے ایسی چیز جو انسان کے حواس کو لذیذ لگے یعنی اس کے جو حصے ہیں جو ہماری چکنے کی سونگنے کی ہماری جو حصے ہیں ان کو لذیذ لگے اور نفس پر بھی وہ لذیذ ہو ٹھیک ہے اور پاکیزہ کھانے سے مراد وہ کھانے جو جائز ذرائع سے بھی حاصل کیا جائے اور اتنا حاصل کیا جائے جتنا کی جائز ہو اور اس جگہ سے حاصل کیا جائے جو جگہ بھی جائز ہو پس اس طرح کا کھانا دنیا اور آخرت میں طیب ہوگا اس سے پھر کوئی خرابی نہیں ہوگی نہ ہی اس سے مدازمی ہوگی اور نہ ہی اس سے کچھ اور ہوگا اور اگرچہ وہ دنیا میں طیب بھی ہو لیکن اگر ایسا نہ ہوا یہ ساری باتیں جو میں نے کی ہیں اگر وہ اس کے مطابق نہ ہوا کھانا تو پھر وہ طیب نہیں کلائے گا اگر کوئی طیب کے علاوہ کھانا کھا لیتا ہے تو وہ پھر اس کے لئے آخرت کے لئے بھی ٹھیک نہیں ہوگا تو کمانے میں حلال اور ذات میں طیب ٹھیک ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کمانے میں حلال ہوں یعنی کہ حلال کمائی کے ذریعے سے حاصل کیا گیا اور طیب سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسی چیز اپنی ذات میں پاک ہو ٹھیک ہے خود اپنے اندر پاکی رکھتی ہو بدن اور اکل کو نقصان نہ دینے والا کھانا یہ جو دو چیزیں ہیں حلال اور طیب یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں جو خود پاک ہوں اور جسموں اور اکلوں کے لئے نقصان دے بھی نہ ہو تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ یہ دیکھیں یہ تفسیر ابن کسیر سے یہ الفاظ اٹھائے کہ ایسی چیز جو آپ کی اکلوں کو بھی نقصان نہ دے اور آپ کی جسموں کو بھی تو آپ یہ دیکھیں کہ جو کھانا حلال نہیں ہوتا یا طیب نہیں ہوتا وہ انسان کے جسم کو بھی نقصان دیتا ہے اور انسان کی اقل کو بھی نقصان دیتا ہے تو حلال اور طیب کھانا اللہ نے کیوں حکم دیا ایسی لیے نا کہ حلال اور طیب ہماری جسم اور ہماری عقل دونوں کو خراب نہیں کرتا اچھا رکھتا ہے ابن اشور کہتے کہ مجھے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نے کھانوں کے جائز ہونے کو طیب کی صفت کے ساتھ اس لیے جوڑا ہے پس اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کھانے میں طیب کی صفت کو ملہوز رکھا جائے اور اس طرح کہ وہ نقصان پچانے والا وہ کھانا نقصان پچانے والا اور قابل نفرت اور دین کے مخالف نہ ہو اور ان تمام صفات کی جمع ہونے کی علامت یہ ہے کہ دین نے اس کھانے کو حرام نہ ٹھہرایا ہو اچھا دیکھئے کہ جیسا کہ ہم نے تقویے پہ بھی پہلے بات کیے وَتَّقُ اللَّهُ کھانے کے حکم کے بعد تقویے کا حکم بھی دیا گیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہ کھاؤ پیو حلال اور طیب اور تقویے اختیار کرو وَتَّقُ اللَّهَ اللَّذِي أَن تُم بِهِ مُؤْمِنُونَ کھاؤ پیو لیکن تقویے اختیار کرو اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل اور اس نے جن چیزوں کو کہا ہے کرنے کے لئے وہ کرو اور جن چیزوں سے رکنے کے لئے کہا اس سے رک جاؤ تو یہ یہی تو تقویہ ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح تقویے کا ذکر ساتھ میں اس لئے کر دیا کہ جو چیزیں میں نے کہی ہیں وہ تم کھاؤ گے اور جن چیزوں سے میں نے منع کیا ہے رک جاؤ ان سے اگر تم رک جائے رک گئے اور تم نے اپنے نفس کو روگ لیا تو یہ تقویہ ہے حقیقی ایمان جو ہے نا وہ تقویہ کا تقاضہ کرتا ہے اللہ زی انتم بہی مومنون اور وہ اللہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان تم پر تقویہ اور حقوق اللہ کی ریایت اور حفاظت واجب کرتا ہے کیونکہ اس کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا آپ یہ دیکھیں نا جب ہم اللہ پر یقین رکھتے پھر ہمیں اللہ کی چیزوں کو اللہ نے جو کہیں ہیں کرنے کے لئے اور اللہ نے جن چیزوں سے رکنے کے لئے کہا ہے تو جب ہم اختیار کریں گے تو ہی تو تقویہ ہوگا نا اور تب ہی تو ایمان مکمل ہوگا اور مومن اور غیر مومن کے طریقہ زندگی میں فرق ہوتا ہے مومن کی زندگی مسلمان کی زندگی حلال اور حرام کے بارے میں صحیح جو اللہ تعالیٰ نے ذابطے بنائے نا ان کی پابند ہوتی ہے لیکن دیکھیں غیر مومن کی زندگی میں اس طرح کا کوئی حصول نہیں ہوتا پس حلال وہ ہے جیسے اللہ اور اس کا رسول حلال ٹھہرائے اور حرام وہ ہے جیسے اللہ اور اس کا رسول حرام ٹھہرائے خواہ اس کا نفس حرام کی طرف رغبت رکھتا ہو تب بھی لیکن جہاں تا غیر مسلم ہے تو اس کی زندگی میں اس کی خواہشات ہی زیادہ فیصلہ کون حیثیت رکھتی ہیں آپ نے ظاہرے جو ہم تو جس طرح یورپ میں رہتے ہیں اور آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک نون مسلم معاشرے پر ہماری نظر جاتی ہے تو نون مسلم اور مسلم کا ایک واضح فرق یہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ مسلمان آپ کو ان پابندیوں میں جکڑا ہوا محسوس کرتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کھانا یہ کیوں اللہ نے منا کیا یہ حلال نہیں ہے یہ طیب نہیں ہے لیکن نون مسلم کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں وہ اپنی خواہش پر چلتا ہے سب سے زیادہ چیز اس کو جو ٹریک کرتی کہ میں تو آزاد ہوں بہت زیادہ میں تو اپنی خواہش کے میں تو اپنی خواہش پر چلوں گا تو یہاں سے آپ کو یہ فرق بھی پتہ چلے گا تو ایک بات یہاں ایک اور جہن میں آتی ہے کہ اگر مسلمان نے یہ روائیہ اختیار کر لیا تو کیا وہ وہ مکمل مومن ہے کہ اس نے اللہ کی پابندیوں کو چھوڑ دیا اور جو دل میں آرہا ہے صرف اپنی خواہشوں پر چل رہا ہے تو اس کا تو پھر ایمان نہ ہوا جو صرف اپنی خواہشوں پر چل رہا ہے تو مومنوں کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے حلال اور طیب کھانے کا حکم دیا ہے اور سورہ النحل کی جو آیت نمبر 114 ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو پاکیزہ کھانا حلال کھانا طیب کھانے کھانے کا حکم دیا ہے کہ اللہ نے فرمایا فَقُلُوا مِمَّا رَزَكَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَشْكُرُوا نَعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ اِيَّا اُتْعَبُدُونَ بس اللہ نے جو تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے وہ ہی کھاؤ اگر واقعی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو تو اللہ کی نعمت کا شکر کرو اللہ تعالیٰ نے یہاں دیکھیں کہ حلال اور پاکیزہ رزق اللہ کہنے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اسے کھاؤ اگر واقعی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو یعنی تم اللہ کی رضا کیلئے جیتے ہو سچ مجھ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو پھر اس کی نعمت کا شکر کرو یعنی جو حلال چیزیں ہیں وہ اللہ کی نعمتیں ہیں انہیں کھاؤ جن کا اے ہیں اور پھر اللہ کا شکر بھی ادا کرو اور تمام لوگوں کو حلال اور طیب کھانے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 168 میں دیا ہے اے لوگوں ان لوگوں میں سے جو زمین میں ہیں حلال پاکیزہ کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اللہ اکبر آپ یہ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر حلال اور طیب کا حکم دیا اور ساتھ کتنی خوبصورت باتیں جوڑی ہیں کہیں کہا اللہ کی عبادت کرو اور اس کا شکر کرو اور کہیں اس آیت میں فرمایا کہ اے لوگوں ان چیزوں میں سے کھاؤ جو حلال اور پاکیزہ ہیں لیکن شیطان کے قدموں تو آپ یہ دیکھئے کہ جو حلال نہیں کھاتے وہ شیطان کے قدموں کی پیروی کرتے ہیں اس کے فٹسٹیپ پہ چلتے ہیں جو کچھ شیطان نے کیا ہوا ہے یا جو شیطان پسند کرتا ہے حرام تو اس کا مطلب پھر شیطان کا کھانا ہوا پھر شیطان کا عمل ہوا ہر عمل ہر کھانا ہر ایسی چیز پھر وہ شیطان کے فٹسٹیپ ہے ان پر چلنا ان کے قدموں پہ چلنے کی بات اس کی پیروی کرنے والی اور پھر اللہ تعالی نے ساتھ ہی کہہ دیا انہو لکم عدو مبین وہ تمہارا کھلا دشمن ہے یعنی کھانے کے ساتھ بھی اللہ تعالی نے کی بات جوڑی کہ اگر تم کھانے میں بھی اللہ کا حکم نہیں مانتے ہو تو پھر اپنے دشمن کا حکم مانتے ہو تو پھر دشمن تو تمہارا سخت دشمن ہے وہ یاد رکھنا کہ وہ اپنی دشمنی تو کرے گا نا تم سے اور اللہ تعالی نے آیت سورہ المائدہ کی آیت نمبر ہنڈرڈ میں فرما دیئے طیب اور غیر طیب برابر نہیں ہوتے تو اللہ تعالی نے خاص طور پر واضح کیا کہ کہہ دیجئے ناپاک اور پاک برابر نہیں وہاں ناپاک کی کسرت تمہیں تاجب میں ڈالے پس اللہ سے ڈرو اے اکلوں والو تاکہ تم فلا پاؤ اللہ اکبر کتنی خوبصورت اور کتنی واضح آیت ہے کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہیں اللہ کی نظر میں اور آپ نے اگر بہت زیادہ بھی آپ کے پاس ناپاک ہو تو اس کی کسرت کی وجہ سے تاجب میں پڑھ جاؤ کہ یہ تو میرے واضح اتنا زیادہ ہے تو میں اس کو استعمال کروں نہیں اللہ سے ڈرو اور اللہ نے پھر یہاں پر اکل کی بات کیا آپ نے ہر جگہ دیکھا یہ حلال اور طیب کے ساتھ اللہ تعالی نے کوئی بات کیا کہ جو اکل مند لوگ ہوں گے وہ اس چیز کا خیال رکھیں گے تاکہ تم فلا پاؤ اسی طرح سورہ تحا کی آیت نمبر ایٹی ون میں طیب غزہ نہ کھانے والے پر اللہ تعالی نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں اور ان میں سے حد سے نہ بڑھو ورنہ تم پر میرا غزہ اترے گا اور جس پر میرا غزہ اترا تو یقیناً وہ حلاق کیا جائے گا آج دیکھیں ہم جن معاشروں میں رہتے ہیں وہاں پر حلال اور حرام کے کتنے الگ الگ انچک کریں تو ہم نے اپنی آنے والی آگے چھوٹے بتانی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالی نے ہماری رہنمائی کے لیے جو کتاب اتاری ہے ہمیں زندگی کے طریقے سکھانے کے لیے اور ساتھ نبی اتارے کہ انہوں نے پریکٹیکل کر کے دکھایا تو اللہ تعالی نے آسطور پر مانع کیا ہے کہ جو طیب غزہ نہیں کھائے گا اس پر اللہ کی ناراضگی ہوگی اور اللہ تعالی نے یہ جو ابھی میں نے آیت نمبر ایٹی ون بتائی آپ کو کہ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں اور ان میں حد سے نہ بڑھو ورنہ تم پر میرا غزب اترے گا تو آپ یہ دیکھئے کہ غزب تو اس سے پہلوں پر بھی اترا تھا جب اللہ تعالی نے ان کو منع کیا کہ آپ یہ کام نہ کرے تو جب بھی انہوں نے نافرمانی کی تو ان پر پھر اللہ کا غزب اترا اور وہ قوم سفحہستی سے مٹی تو پھر اللہ تعالی نے ہمارے لیے بھی کہا ہے کہ تم پر میرا غزب نہ اترے اس لیے تو اور جس پر میرا غزب اترا تو یقیناً وہ ہلاک ہو گیا آپ دیکھیں قوم آتھ کو دیکھیں قوم سموت کو دیکھیں فیرون کو دیکھیں اس طرح کتنی ساری ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں کہ جن پر اللہ کا غزب اترا پھر وہ ہلاک ہو گئے اب وہ دیکھیں وہ قرآن پاک میں ہے نا کہ جنہوں نے ہفتے کے دن شکار سے بھی منع کیا تھا کہ آج نہ کرو حکوم ادولی کی اس سب بندر بنے تو یہ چھوٹ چھوٹی چیزیں ہیں جو آگے ہم نے بڑھانی ہے قرآن کے احکامات ہے اور تاکہ ہم نے خود بھی بچنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی حرام کھانے سے بچانا ہے حلال کی طرف اور طیب کی طرف لے کے جانا ہے اور جب خود معلومات ہوگی تو ہم آگے بڑھائیں گے نا بات کو اگر ہمیں خود ہی نہیں پتا ہوگا ہم کہیں گے بس ہمیں اتنا ہی پتا ہے کہ یہ چیز کھانی اور یہ نہیں کھانی نہیں بچہ بتائیں طیب کو خود پر حرام کرنے کی بھی اللہ تعالی نے ممانعت فرمائی کہ اچھا اور طیب کھانا ہو اور آپ اس کو نہ کھاؤ یہ بھی منع کیا کیوں کیسے اللہ تعالی نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 87 نے فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو وہ دیکھیں خاص طور پر ایمان والوں کو اللہ تعالی یہاں پر مخاطب کر رہے ہیں اے لوگو سب لوگ نہیں ایمان والوں کو ایمان جو لائے ہو وہ پاکیزہ چیزیں حرام مت ٹھہراؤ اور اللہ نے تمہارے لئے حلال کی ہیں تو آپ دیکھیں اور حد سے نہ بڑھو حد سے نہ بڑھو بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا دیکھیں ہر جگہ پر کھانے کے ساتھ ایک پیغام لگاوا ایک پیغام اور کتنے اہم پیغامات اللہ تعالی نے یعنی یہ کھانا کھانا بھی کتنی بڑی عبادت ہے اس کے ساتھ اللہ تعالی نے کتنی ساری آیات میں اس کا حکم دیا اور ساتھ کتنی امپورٹنٹ چیزوں کو واضح کیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یعنی کہ ایمان رکھتے ہو نا تو پھر پاکیزہ چیزوں کو اپنے لئے بھی حرام مت ٹھہراؤ کیونکہ کچھ لوگ اپنی طرف سے میرے خاندان میں یہ نہیں کھایا جاتا یا میں یہ نہیں کھاتا یا یہ مجھے پسند نہیں بلکل چھوڑ دیتے حلال چیز کے ساتھ ایسا روائی اختیار کرتے کہ جیسے وہ حرام ہی کر لیتے ہیں اپنے اوپر کیونکہ یہ نہیں اللہ تعالی نے منع کیا ہے کہ آپ یہ نہیں کرو کہ جو چیزیں حلال ہیں ان کو اپنے لئے حرام کرلو اپنی طرف سے اور حد سے نہ بڑھو جو اللہ نے حدود مقرر کی ہے نا کہ ہر چیز کی اللہ تعالی نے حدود مقرر کی ہر معاملے کی تو آپ اس کے اندر رہو حد سے تجاوز مت کرو حد سے جو بڑھتے ہیں پھر اللہ ان سے محبت نہیں کرتا اور جن سے اللہ محبت نہ کرے تو پھر کیا ہوگا نفرت ہوگی نا تو تمام رسولوں اور اہل ایمان کو طیب کھانے کا حکم اللہ تعالی نے دیا یہ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس بارے میں کہ ابو حریر رضی اللہ تعالی سے روایت ہے وہ کہتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک ہے اور وہ پاک ہی قبول کرتا ہے اور بے شک اللہ نے مومنین کو کو بھی وہی حکم دیا جو اس نے رسولوں کو دیا تو اللہ تعالی نے اپنے رسولوں کو بھی پاک کھانے کا حکم دیا بس اللہ تعالی نے فرمایا اے رسولو تم پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو یہ اللہ ہے اپنے رسولوں کو بھی دیا اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے ایمان والو ہم نے جو تم کو پاکیزہ رسک دیا ہے اسے میں سے کھاؤ اللہ تعالیٰ نے کس قدر واضح کیا اور پاکیزہ کھانے کی مثال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مومن کی جو مثال ہے اور کیجئے گا کہ بے شک مومن کی جو مثال ہے شہد کی مکھی کی مانند ہے جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے پاکیزہ رس جو ہے وہی خارج کرتی ہے جس پھول پتے یا پتی پر بیٹھتی ہے وہ نہ تو ٹوٹتا ہے نہ ہی خراب ہوتا ہے مکھی کی صرف ہے کہ وہ کسی بھی پھول پر بیٹھتی اس کو کوئی نقصان نہیں پچھاتی اور اس کی کوئی نیگٹیو چیز نہیں لیتی اس کی کوئی خراب چیز نہیں اٹھاتی نہ ہی اس کو خود کو خراب کرتی ہے بلکہ اس پھول کی خوبصورت اچھی چیز اپنے اندر رس لے کے جاتی ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ مکھی کے طرح نبی کریم نے کہا ہے کہ ایک مومن کی مثال ایسے تو مکھی کا کام بھی دیکھیں کتنا بڑا ہے اور دنیا کی قیمتی مطا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مطابق کہ عبداللہ بن عمرو بن آس سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں چار خصوصیات پائی جاتی ہیں تو تمہیں دنیا کے کسی فائدے سے محرومی کا کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے اگر دنیا میں کوئی محرومی بھی ہو تو کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کے اندر چار چیزیں ہیں نوٹ کیجئے گا نمبر ون امانت کی حفاظت کرتے ہو اگر آپ نمبر دو بات جب بھی کرتے ہو سچی بات کرتے ہو نمبر تین حسن فطرت ہے اور نمبر چار رسکی پاک دامنی ہے آپ یہ چار چیزیں دیکھیں کہ اگر یہ دنیا کی قیمتی مطا ہے کہ اگر آپ کے پاس امانت رکھی جائے تو آپ اس کی حفاظت کرتے ہو جب بات کرتے ہو تو سچی کرتے ہو حسن فطرت ہے آپ کے اندر آپ کی فطرت اچھی ہے اور رسکی پاک دامنی یعنی پاک اور حلال مال کھاتے ہو کھانے میں تو یہ چیزیں دنیا کی قیمتی ترین مطا ہے نبی کے مطابق اور جو چیز حلال اور طیب نہیں ہے لکھ لیں کہ وہ چیز حرام ہے ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں حلال طیب کے بعد حلال طیب کے بعد حرام جو ہے خبیص ہی ہے تو جو چیز حرام طیب نہیں حلال نہیں وہ پھر خبیص ہے حلال حرام کی فکر چھوڑ دینا یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جب قیامت قریب ہوگی تو لوگ اس چیز کا فرق مٹا دیں گے اس پر حدیث ہے رسول ہے ابو حرار رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب آدمی اس کی پروائی نہیں کریں گے حلال یا حرام کسی ذریعے سے اس نے مال حاصل کر لیا یعنی کہ کھانی کے علاوہ جب چیزوں سے ہم مال حاصل کرتے جو ہمارے ذریعے روزگار ہیں لوگ اس کی بھی فکر نہیں کریں گے ایک وقت آئے گا بس پیسہ ہونا چاہیے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے کہ پیسہ آنا چاہیے ذریعہ چاہے جو بھی ہو استغفراللہ تو حلال طریقے سے جو روزی نہیں کمائی جاتی اس کے بارے میں صحیح بخاری میں یہ روایت ہے اور شیطان کا حلال اور حرام میں بندوں کو گمراہ کر دینے کا عمل جو ہے اس سلسلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دن اپنے خود پر مرشاد فرمایا سنو بے شک میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کو وہ باتیں سکھا دوں کسی باتوں سے تم لا علم ہو میرے رب نے آج کے دن مجھے وہ باتیں سکھا دی ہیں میں نے اپنے بندے کو جو اللہ نے یہ بات نبی کو سکھا ہے اب نبی بتا رہے ہیں میں نے اپنے بندے کو جو مال دیا ہے وہ اللہ اس کے لئے حلال ہے میں نے اپنے سب بندوں کو حق کی طرف رجوع کرنے کے لئے پیدا کیا ہے لیکن شیطان ان کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے بہکاتے ہیں غور کریں اللہ نے کس لئے پیدا کیا بندے کو حق کی طرف اور شیطان آ کر بہکاتے ہیں اور میں نے ان کے لئے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ ان کے لئے حرام قرار دیتے ہیں اور وہ ان کو ایسی چیزوں کو میرے ساتھ شریک کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ جس کی کوئی دلیل میں نے نازل نہیں کی صحیح مسلم سے یہ حدیث ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا واضح پیغام نبی کو دیا اور نبی نے کتنا واضح پیغام جو ہے وہ اپنے امت کو دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلال اور طیب کھانے کی اوپر بھرپور خیال رکھتے تھے اور بھرپور موقعوں پر انہوں نے اپنے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک پیالہ بھیجا بہت اور وہ لمبا اور سخت گرمی کا دن تھا لیکن آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کاسد کو واپس کر دیا اور فرمایا پوچھ کر آو تم نے یہ دودھ کہاں سے لیا تو اس نے جواب بھیجا کہ میری اپنی ایک بکری میری اپنی بکری کا دودھ ہے تو اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کاسد کو واپس بھیجا پوچھا پوچھ کر آو یہ بکری کہاں سے لی اس نے کہا میں نے اپنے مال کی عوض خریبی ہے پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پی لیا دوسرے دن ام عبداللہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور کہا اے اللہ کے رسول میں نے طویل دن اور سخت گرمی کی وجہ سے آپ کا خیال کرتے ہوئے کل دودھ کا پیانہ بھی جاتا لیکن آپ نے تحقیق کرنے کے لیے میرے قاسد کو میری طرف پلٹا دیا ایسا کیوں ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے قبل رسولوں کو یہی حکم دیا گیا کہ یعنی وہ طیب یعنی حلال چیزیں کھائیں اور صرف نیک عمل کریں تو ایک انساری آدمی سے روایت ہے اب یہ جو حدیث رسول ہے اس میں آپ نے واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا اس واقعہ میں دیکھیں کہ گرمی تھی جو بھی تھا نبی کے پاس دودھ کا پیالہ آتا ہے تو وہ بالکل پی نہیں جاتے وہ چیک کرتے ہیں کہ بھائی تم نے کہاں سے بھیجا ہے اور وہ بکری کہاں سے خریدی ہے پاکیزہ مال سے خریدی ہے یا نہیں اور پھر دیکھیں کہ انہوں نے دوبارہ صحیح جواب بھی دیا اور وہ کہنے بھی آئیں آج اس دور میں جس دور میں ہم رہتے ہیں ہم اس بات کا خیال کرتے ہیں کوئی بھی چیز کسی کے بھی گھر سے آئی وہ حلال کماتے نہیں کماتے جو بھی کرتے ہیں کھاؤ پیوائش کرو ہمیں کیا کرنا ہے بسم اللہ پڑھو لیکن نہیں دیکھیں کچھ نہ کچھ تو انسان اپنے نبی کی عمل سے سیکھتا ہے اور اچھی باتیں تو لازم باتیں کہ ہم نے اپنے نبی کی سنت کو اپنانا ہے اور یہ دیکھیں کہ خاتون نے مائنڈ بھی نہیں کیا دو دفعہ نبی نے بندہ واپس بھیجا اس نے مائنڈ بھی نہیں کیا آج اگر کسی سے بات پوچھ لو تو وہ لوگ برا مان جاتے اور کہتے کہ ہم نبی کی عمت ہیں تو آپ اپنے نبی کی سنت کو بھی تو اپنا ہو ایک انساری آدمی سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت کی طرف سے دعوت دینے والا ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گھر تشریف لے گئے آپ یہاں سے دیکھئے کہ نبی کریم دعوت کو قبول کرتے تھے اچھا کھانا پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا پھر لوگوں نے بھی اپنے ہاتھ بڑھایا اور کھانے لگے ہمارے بڑوں نے دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی لکمہ اپنے موں میں گھومائے جا رہے تھے بگر نگلتے نہیں تھے اب جنہوں نے یہ بتایا ہے نا واقعہ تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے دیکھا وہ کھانا نگل نہیں رہتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا میں محسوس کرتا ہوں یہ گوشت ایسی بکری کا ہے جس سے اس کی مالک کی اجازت کے بغیر لیا گیا ہے پھر اس دیکھیں وہ نبی تھے ان کے پاس فرشتہ آتا تھا اور انہیں اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں اس طرح ان کو پچھاتے تھے کہ ان کو تو نہیں پتا ہوگا لیکن اللہ نے ان تک پہنچائی نہ بات تو انہوں نے ایک نوالہ ڈالا لیکن کھایا نہیں پھر انہوں نے کہا ان کو محسوس ہوا کچھ کے جیسے یہ کسی متیب نہیں ہے حلال نہیں تو پھر جس عورت نے دعوت کی تھی نا اس عورت کو بلوایا گیا اس نے اس کو پیغام بھیجا کہ اے اللہ کے رسول بے شک میں بکی کی طرف آدمی بھیج کر میرے لئے مگر نہیں ملی تو پھر میں نے اپنے ہمسائے کی طرف بھی پیغام بھیجا جس نے ایک بکری خریدی تھی تو میں نے اس کو کہلوایا کہ اسی قیمت پر بکری مجھے دے دے مگر وہ بھی نہیں ملا اب یہ دعوت کر بیٹھی تھی دو جگہ انہوں نے انتظام کیا دونوں جگہ بکری کا انتظام نہیں ہوا تو کہتی ہیں کہ تب میں نے اس آدمی کو کہلا بھیجا تو اس نے مجھے یہ اس آدمی کی بیوی کو جس آدمی نے منع کیا تھا نا کہ میں بکری نہیں بھیجوں گا تو اس عورت نے اس آدمی کی بیوی کی طرح یعنی دونوں بیویوں کے آپ اس میں تعلقات دوں گے نا تو اس بیوی کو بولا کہ تم مجھے بکری بھیج دو تو اس بیوی نے بھیج دی تو اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھایا اور کہا کہ یہ کھانا قیدیوں کو کھلا دو کیوں اس کے اندر بڑی پوشیدہ بات ہے کہ جو بکری کا اصل مالک تھا یعنی اس گھر کا شوہر یہ اس کی مرضی کے بغیر اس نے یہ بکری منگوائی تھی تو نبی نے نہیں کھایا کیونکہ یہ کھانا حلال نہیں تھا کیونکہ یہ جس ذریعے سے بکری حاصل کی گئی تھی وہ ذریعہ جائز نہیں تھا وہ ذریعہ حلال نہیں تھا تو آج کیا ہم اتنی باریکیوں کے ساتھ دیکھتے ہیں اپنے کھانے پینے کو جبکہ ہم پھر ہم اپنے بچوں کے کھانے پینے کو دیکھتے ہیں تو کیوں پھر ہم اپنے نصبے ظلم کرتے ہیں اس لیے کہ ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا حلال اور حرام کا بھی خیال رکھتے تھے حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک غلام تھا جو روزانہ انہیں خراج دیا کرتا تھا اور ابو بکر اسی خراج میں سے کھایا کرتے تھے پھر ایک دن وہ غلام کوئی چیز لایا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں اس میں سے کھا لیا پھر غلام نے ان سے کہا آپ کو معلوم ابو بکر نے دریاز کیا پوچھا کیا ہے تو اس نے کہا میں نے زمانہ جہلیت میں ایک شخص کے لیے کہانت کی تھی وہ جو بتاتے ہیں جو نجومی کہانت کی تھی زمانہ جہلیت میں حالانکہ مجھے کہانت نہیں آتی تھی میں نے صرف اسے دھوکہ دیا تھا لیکن وہ مجھے مل گیا اور اس نے اس کی عجرت مجھے دی تو میں یہ چیزیں اس لیے میں نے خرید لی اور لیا آیا میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سنتے اپنا ہاتھوں میں ڈالا اور اپنی الٹی کر دی کیا کر دی اور نکالا مجھے اور کہا کہ یہ جو کھمائی یہ حلال نہیں ہے تو دیکھیں کہ صحابہ کے یہ اتنی اچھی تربیت ہمارے نبی نے کی کہ وہ اگر کھانا پیٹ میں بھی چلا دیا تو وہ اس کو پیٹ میں نہیں رکھتے تھے کہ یہ حلال کھانا اگر ہمارے پیٹ میں نہیں ہوگا تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی اور صالح صالحین ان کا بھی حلال اور حرام کا خیال رکھتے تھے اور بعد میں بھی جیسے ان کے نبی کریم کی بات بھی لوگوں نے اس چیز کا خیال رکھا ہے کہ اور طیب اور نفس کھانا جو ہے طیب نفس کا طیب چیز ہی پسند کرنا جو نفس ہے نا اس کو مطلب اور دیکھیں یعنی کہ پاک انسان سے پاک چیز ہی مناسبت رکھتی ہے اور وہ پاک چیز کے ساتھ ہی راضی ہوتا ہے نفس اور اسے پاکیزہ چیز کے ساتھ ہی سکون ملتا ہے اس کا دل اس کے بغیر مطمئن نہیں ہوتا جو لوگ حرام کھاتے ہیں یا حرام کماتے ہیں وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوں گے اور اسی طرح صرف پاکیزہ اعمال سے ہی انسیت رکھتا اور اس کی اخلاق بھی زیادہ اچھی اور پاکیزہ اور امدہ ہوں گے حلال کھانے والے کی بات کرنے ہوں کہ جو حلال کھائے گا وہ سکون میں بھی رہے گا اور اس کی روح بھی سکون رہے گی اخلاق اچھا ہوگا عمل بھی اس کا اچھا ہوگا گفتگو بھی اس کی اچھی ہوگی کھانا پینا اگر پاک ہوگا اچھا ہوگا اس کا ہر چیز اس کی پھر اس کی روح یہ ہر چیز بتائے گی اور جس کا نہیں ہوگا اس کی کوئی چیز بھی اچھی نہیں ہوگی لوگوں کو بھی گناہ گزرے گی حلال اور طیب کھانے کے بہت سارے فائدے ہیں نمان بن بشیر کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اور حرام کے درمیان کسی حلال چیز کو آڑ آڑ بنائے رکھو جس نے ایسا کیا وہ اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لے گا یعنی کہ حلال کھانے اس حدیث سے یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حرام اور اپنے بیچ میں فاصلہ رکھو آڑ بنا کے رکھو کبھی حرام کو اپنے تک مت پہنچنے دو اس سے یہ فائدہ ہے کہ نیک عمال میں مدد ملتی ہے جب بندہ حلال کھاتا ہے نا تو نیک عمال میں اس کو مدد ملتی وہ نیک عمال کرنے کی توفیق رکھتا ہے پھر اللہ اس کو توفیق دیتا ہے اطاعت کے کاموں میں بھی حلال چیز جو ہے یہ مددگار ہوتی ہے عمال کی قبولت کا باعث ہوتی ہے جو لوگ نیک پاکیزہ اچھا اپنا طیب کھانا کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے عمال قبول کیے جاتے ہیں اور جن کے اللہ تعالیٰ جن کو کھانا وانا سب دے لیکن وہ اس چیز کی پروائی نہ کریں کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا اللہ کی رضا کے لیے تو پھر وہ جو چاہے عمل کر لیں ابو عبداللہ باجی کہتے ہیں کہ عمل پانچ خصلتوں کی وجہ سے مکمل ہوتا ہے پانچ خصلتیں کونسی ہیں نمبر ایک اللہ پر ایمان لانا اور نمبر دو اور حق کو پہچاننا اور نمبر تین اور اللہ کی رضا کے لیے خالص عمل کرنا نمبر چار اور سنت کے مطابق عمل کرنا اور نمبر پانچ حلال کھانا یہ ہے یہ چیزیں ہیں تو آپ دیکھئے کہ حلال کھانے والے کا دل نرم ہوتا ہے فائدہ بتا رہی ہوں حلال کبھی بھی جو لوگ حرام کھاتے ہیں ان کا دل بڑا سخت ہوتا ہے امام احمد سے پوچھا گیا دل کس طرح نرم ہوتے ہیں انہوں نے کہا حلال کھانے سے حلال کھانا دل کو منور کرتا ہے دل کی اصلاح کرتا ہے دل کو نرم کرتا ہے اور طیب کھانے کے بھی بہت سارے فائدے ہیں کہ نمبر ایک اللہ کی محبت اور جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے نوٹ کیجئے گا دیکھیں بہت اہم بات ہے کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی محبت ملے اور ہمیں جنت کا راستہ ملے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے حلال اور طیب کھانا کھانا ہوگا ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں نمبر دو دعا کی قبولیت کا سبب ہے حلال اور پاکیزہ کھانا نمبر تین ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری عمر زیادہ ہو ہمارے عمر میں برکت ہو ہمارا مال میں بھی برکت ہو بڑھ جائے عمر بھی بڑے زندگی بڑے تو اس کے لیے حلال اور طیب کھانا یہ ہی بنتا ہے اس کی نشن اما کا ذریعہ نمبر چار دنیا میں سعادت اور آخرت میں کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنتا ہے نمبر پانچ گفتگو اور افعال میں جتنے بھی افعال ہوتے ہیں ان میں حلاوت کا سبب ہوتا ہے یعنی جو بندہ گفتگو بھی کرتا ہے نا بات بھی کرتا ہے عمل بھی کرتا اس میں حلاوت ہوتی ہے نمبر سکس ہوتا ہے کہ جو لوگ اس کا احتمام کرتے پاک کمائی کے ساتھ کھاتے پیتے اور پاک کمائی کرتے ان کے فوائد یہ ہیں کہ ان کی اولاد میں بھی برکت ہوتی ہے جس بندے کا جسم سود سے پلا بڑا اور آگ آگ کے زیادہ وہ آگ کے زیادہ لائک ہے جو آدمی سود سے پلا بڑا اور حرام چیز سے پلا بڑا اور آدمی کا اپنے ہاتھ سے کمائی کرنا بلندی اور عزت کا سبب ہے تو آپ یہ دیکھئے یہ ہو گئے حلال کھانے کے فائدے جی طرح حرام کھانے کے بھی نقصانات ہیں جو لوگ حرام کھاتے ہیں وہ قبیرہ گناہ کرتے ہیں بے شک حرام کھانا قبیرہ گناہوں میں سے ہے اور قبیرہ گناہ جیسا کہ معلوم ہے نا آپ کو کہ نمازیں اور رمضان اور عمرہ ان کا کفارہ نہیں بن سکتے کیا آپ جتنا بھی قبیرہ گناہ کرلو پھر نمازیں پڑھو پھر روزے رکھو نہیں وہ اس کا کفارہ نہیں بنیں گے بلکہ قبیرہ گناہ کے لئے تو توبہ کی ضرورت ہوتی توبہ کرنی پڑتی ہے اور اس چیز کو چھوڑنا پڑتا ہے کہ اگر حرام کھا لیا ہے تو پھر اس سے توبہ کرو پھر چھوڑ دو پھر کبھی نہ کھاؤ دوبارہ تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرو اور برکت جو ہے نا حرام کھانے والے کی ختم ہو جاتی ہے اس کے لئے سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو سو چھتر میں بھی اللہ نے فرما دیا اور اللہ سود کو مٹاتا ہے صدقات کو بڑھاتا ہے سود حرام ہے نا تو حرام چیز کتنی کمائی کا کتنا بھی ذریعہ ہو سود کے ذریعے سے یہ حرام کمائی جتنی بھی زیادہ ہو اللہ مٹا دیتا ہے کبھی برکت نہیں ہوتی آخر میں انجام بڑا برا ہوتا ہے یا بیماریوں پہ نکلتا ہے یا مقدموں میں نکلتا ہے یا کئی ضائع ہو جاتا ہے یا بعد میں لوگ کما کما کے رکھ کے چلے جاتے ہیں بعد میں اولادیں ضائع کر دیتی ہیں کسی پھڑے میں ہی چلا جاتا ہے وہ پھر مٹا دیتا ہے نا جب اللہ نے کہا دیا کہ ہم سود کو مٹاتے ہیں اور ہم صدقات کو بڑھاتے ہیں صدقات کو کیوں بڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ اللہ کے لیے دیئے گئے ہوتے ہیں اللہ کے لیے کیے گئے ہوتے ہیں اور حرام کھانے سے انسان کی مربت ختم ہو جاتی ہے آپ یہ دیکھئے ایسی لوگ جو حرام کھاتے ہیں بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو اور بہت زیادہ کھانے والے ہیں حرام کو ان کے اندر یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ نے بھی خاص طور پر کہا کہ سمعونا لِلْقَذِبِ اَكْقَالُونَ لِسْسُحُدِ بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو جو حرام کھاتے ہیں اور بہت زیادہ کھانے والے ہیں حرام کو تو آپ یہ دیکھئے کہ ایسے لوگوں کی مربت بھی ختم ہو جاتی ہے سوہت کیا ہے رشوت حرام مال کو سوہت اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ نیکیوں کو تباہ کر دیتا یعنی ان کو ختم کر دیتا جڑ سے ہی کاٹ دیتا ہے اور ایک کال میں جو حرام مال کو اس لیے کہا گیا کیونکہ حرام مال انسان کی مربت اور وقار کو بھی تباہ کر دیتا ہے ایسے لوگوں میں بالکل مربت نہیں ہوتی وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کسی وقت بھی جو حرام کے ساتھ پلتے ہوں اور عبادت ان کی ضائع ہو جاتی یہ بھی ہے حرام کھانے کا نقصان ایسی عبادت عطاعت میں کوئی خیر نہیں جس میں حرام سے انسان بچے نا اور عبادت کیے جائے تو جب انسان عبادت کرتا ہے نا تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے کھانے میں میرے پہننے میں جو میں نے کپڑے پہن رکھے ہیں میرے استعمال میں جو کچھ ہے وہ کہیں حرام کمائی سے تو نہیں ہے ورنہ وہ عبادت ضائع ہو جاتی ہے تو حرام کھانا دعاوں کی قبولیت میں بھی رکاوٹ کا باعث بنتا ہے لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ان کو چیک کرنا چاہیے کہ کوئی حرام کا لکمہ تو نہیں جا رہا پیٹ میں کوئی کمانے والے کی کمائی میں تو نہیں ہے اب دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ ہم ایک مومن کو اپنی نظروں میں رکھنی چاہیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے پریشان بال گردالوب جسم ایسا اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف دراز کر کے کہتا ہے اے میرے رب یعنی کہ یہ جو حرام کمائی سے حج کے لیے جاتے لوگ کہ اے میرے رب بار بار بھولاتا ہے جبکہ اس کا کھانا پینا حرام ہو اور وہ حرام سے پلا بڑا تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی یہ کیسے قبول ہوگی قبول نہیں ہوگی نا اس کا مطلب نبی کریم نے یہ فرمایا کہ حرام پینے والے یا کھانے والے یا پینے والے کی چالیس دن تک نمازیں قبول نہیں ہوتی حلی وہ پڑھتا تو رہے لیکن جس کے پیٹ میں حرام چلا گیا اس کی تو پھر چالیس دن تک یہ سنن اترمزی سے ہے کہ رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شراب پی لی اس کی چالیس دنوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتی اور اگر توبہ کرے تو پھر اللہ توبہ قبول فرماتا ہے اور پھر اگر وہ دوبارہ ایسی حرکت کرے تو پھر اس کی چالیس دن تک نمازیں قبول نہیں ہوتی اور اگر توبہ کرے تو پھر اس کی توبہ بھی قبول نہیں فرماتا اور اس کو کیچڑ کی نہر سے پلائے گا روز قیامت لوگوں نے کہا ابو عبد الرحمن کیچڑ کی نہر کیا ہے تو ابن عمر نے فرمایا دوستیوں کے پیپ کی جو کیچڑ ہوگی وہ تو آپ یہ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کا موقع دیتا ہے لیکن بار بار کوئی روز کا وطیرہ ہی بنا لے کہ ادھر حرام کھا اور ادھر توبہ کرے ادھر حرام کھائے اور ادھر توبہ کرے ادھر حرام پیے اور ادھر توبہ کرے یہ کھیل نہیں ہے توبہ توبہ کرے دل سے اور جان جان کے صرف اس لیے نہیں کہ پی بھی لے اور پھر توبہ بھی کر لے گئی تو ایسا نہیں ہے پھر تو توبہ کرے دل سے چھوڑ دے اللہ تعالیٰ نے تین موقع دیئے چوتھی دفعہ جا کر یہ جو بات ہوئی ہے تو آزا کا جو آزا ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کے عز ہیں ہاتھ پاؤں یہ سب دیکھیں یہ اگر بندہ حرام کھاتا ہو یا طیب نہ کھاتا ہو تو وہ بھی آزا اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں لگ جاتے ہیں پھر سہل رحمہ اللہ علیہ حرام کھانے والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے آزا ضرور نافرمانی کریں گے جو چاہے اگر وہ چاہے یا نہ چاہے اور جو حلال کھائے گا اس کے آزا اللہ کی اطاعت کریں گے اور اس سے نیک عمال کی توفیق دی جائے گی یعنی یہ لوگ جو بدنظری کرتے ہیں کتنے کتنے نیک لوگ ہوتے ہیں اپنے نمازیں پڑھ رہی ہے وہ لیکن اگر ان کے پیٹ میں حرام کا لکمہ ہے تو وہ کوئی نہ کوئی حرکت ایسی ضرور کریں گے کہ جس سے عجیب دیکھنے والوں کو بھی عجیب سے لگے کہ بندہ اتنا معقول ہے بھارکت کیوں کیوں اس کی آنکھیں اس کے تابع نہیں ہیں اس کو نافرمانی کریں گی وہ اس کے ہاتھ نافرمانی کریں گے بعض لوگ بڑے بڑے دیندار دیکھتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی حرکت ایسی کرتے کیوں کیونکہ حلال اور طیب کھانا نہیں ہوتا پیٹ میں کہیں نہ کہیں حرام ہوتا اور پھر اس کو چھوڑتے نہیں ہوں اس پر توبہ نہیں کرتے کیونکہ ان کے روزگار میں کہیں حرام کا پیسہ لگا ہوتا ہے کوئی سود کا پیسہ لگا ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے بہت ظاہر وہ عمرے کر رہے ہیں حج کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں لیکن وہ حرام کھا رہے ہیں تو ان کے ان سے پھر غلط عمل ہو گا لازمی بات ہے تو دل کی جو حالت ہے نا وہ بدل جاتی ہے بعض صالح صالحین کہتے ہیں کہ کبھی بندہ ایک کھانا کھا لیتا ہے پھر اس سے اس کا دل اُلٹ پُلٹ جاتا ہے دیکھیں خون جو کہتے ہیں نا وہ دل کھانے سے خون بنتا ہے پھر وہ دل میں جاتا ہے دل پمپ کر کے سارے جسم میں تو ایک کھانا بندہ کھا لیتا ہے پھر اس سے اس کا دل اُلٹ پُلٹ جاتا ہے تو اس کے دل میں کچھ ایسا گز جاتا ہے جیسا کہ چمڑے میں کچھ گھس جاتا ہے اور اپنی پہلی حالت پر کبھی واپس نہیں لوٹتا آپ یہ دیکھئے کہ یہ جو بات ہے نا یہ کتنی خوفناک بات ہے کہ جب حرام کوئی کھا لے اور وہ اس کے خون میں شامل ہو جائے تو پھر دل میں جاتا ہے نا خون پمپنگ اسٹیشن ہے نا دل جو ہے وہ خون کے لیے پمپ کرتا ہے پوری باڈی کو پہنچ جاتا ہے تو وہ وہاں جب وہ کھانا جا کے خون بن کے شامل ہوتا ہے تو پھر وہ ایسا جگہ ایسا وہ گھس جاتا ہے کہ پھر اس کے دل کی حالت بدل جاتی ہے دل نہیں حالت بدلنے کا کیا مطلب ہے دل لگتا نہیں ہے نا ایک کاموں میں صبردستی جسم پکڑ پکڑ کے لاتا ہے اپنے آپ کو نماز کے لیے روزے کے لیے اچھی باتیں سننے کے لیے اس بندے کا دل نہیں لگتا پھر کہ میں کہ دین کی بات سنوں میں کوئی نماز پڑھ لوں میں کوئی روزہ اللہ کی حکم ماننے کے لیے دل نہیں مانتا اس کا دل نہیں مانتا جس کا دل نہ مانے وہ سمجھ جائے کہ اس کے کھانے میں کچھ گڑ بڑ ہے اور دل پہ زنگ لگ جاتا ہے جو حرام کھائے اور حرام پیئے حرام اور متشبہ مال کھانے سے دل پر زنگ چڑ جاتا ہے دل تاریخ ہو جاتا ہے دل سخت ہو جاتا ہے اور دعاوں کی قبولیت نہیں ہوتی ایک لکمہ بھی جو ہے نا وہ حرام کھانے کا وہ ساری قصر نکال دیتا ہے اور جنت سے محرومی ہے تو دیکھئے کتنے نقصانات ہے حرام کھانے کے حرام آمدنی جو ہے وہ سخت جو ہے منع ہے حرام کی تین قسم ہے کھانے پینے میں حرام چیزوں کی تین اقسام ہے نا کہ ایسی چیز نہ کھائے جیسے اللہ نے حرام ٹھرایا جیسا مردار کھانا یہ خنزیر شراب پینا وغیرہ دوسرا یہ کہ حرام مال کے ذریعے سے اچھا کھانا نہ خریدا جائے کہ کمائی کا ذریعہ حرام ہیں اچھے چیزیں کھا رہے ہیں جیسے چور ہے کوئی ڈاکو ہے کوئی رشوت لیتا ہے کوئی یتیموں کا مال کھا لیتا ہے اور دیگر صورتیں کہ سب حرام میں آتی ہیں اور حرام ذریعے سے مال کھانا ایسا ذریعہ جو شرعی طور پر نجائز ہو حرام کا کاروبار کرنا سود کا کاروبار کرنا زانیہ کی عجرت لینا گلوگار کی عجرت اسی طرح دیگر جن چیزوں سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے وہ چیزیں کر کے اور پھر ان سے کما کے اور پھر اپنی کمائی پر لگانا تو یہ تو حرام ہے نا تو باطل طریقے سے جو مال کھایا جاتا ہے وہ بھی حرام ہے اللہ تعالی نے سورہ بکرہ کی آیت نمبر 188 میں فرمایا اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ اور نہ انہیں حاکموں کی طرف لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ حالانکہ تم جانتے ہو تو اللہ تعالی نے جگہ جگہ قرآن پاک میں منع کیا ہے اور اچھا اور بہترین کھانے کھانے کا حکم دیا ہے حلال اور طیب اور بری چیزوں سے منع کیا ہے اور جھوٹی قسم کھا کے جو سودا بیچا جاتا ہے نا وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر جو معمولی سی بات کیوں نہ ہو لیکن اگر جھوٹی قسم کھا لی اور وہ سودا بیچا وہ بھی اس کی جو عجرت ہے وہ بھی حرام ہے اس کے علاوہ مزدور کی مزدوری نہ دے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین طرح کی لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا مد مقابل قیامت کے دن میں میں ہوں گا جس میں سے ایک شخص جس نے کوئی مزدور اور عجرت پر رکھا اور اس سے پوری طرح کام لیا لیکن اس سے مزدوری نہیں دی یہ صحیح بخاری سے ہے کہ اس سے کام تو کرا لیا اور اس کو پیسے پورے دیے نہیں تو وہ پیسے جو ہاں بھی لگیں گے نا گھر میں وہ حرام ہی ہوں گے نبی کے مطابق تو ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے ہم اپنے کھانے پینے اور اپنی ہر چیز پر ہم نے نظر ڈالنی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے اپنی زندگی کیسے جینی ہے تو کرنے کے کام بھی دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں بہت جلدی جلدی کہ حلال کو اختیار کرنا ہے اور حرام کو چھوڑ دینا ہے حلال کے بارے میں اپنا شدید محاصمہ کرنا ہے چیک کرنا ہے نظر رکھنی اپنے اوپر جس چیز میں بھی شبہ آ جائے تو اس کو نہیں کھانا ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھا بعض لوگ کسی پتہ بھی ہوتا ہے کہ فلان کا سود کا کاروبار ہے یا فلان کے لوگ ان کے گھر کا پاکیزہ کھانا نہیں ہے وہ اس بات کا حلال حرام طیب کا کوئی پروانی کرتے تو ان کے گھر کا بھی کھانا پینے کھاتے تو جب آپ اللہ کی عبادت کرتے ہو نا تو وہ کھانا آپ کی خون میں شامل ہو چکا ہوتا پھر آپ کا دل نہیں لگتا تو ایسی چیزوں سے پریز کرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے میں کھجور پر نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ یہ صدقے کیے تو میں سے کھا لیتا کیونکہ نبی تھے نا ان کے اوپر صدقہ نہیں تھا تو بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہے اسی طرح بچوں کو حلال حرام کی تمیز لازمی سی کھانی ہے اور اجزاء کو دیکھ کر کھانے پیری کی چیزیں خریدنی ہیں انہیں جو بھی اجزاء ہے نا ان کو جیسے ہم انکریڈینٹس ہیں ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر کوئی حرام چیز تو نہیں ہے تو یہ لازمی دیکھنی ہے نیک عمال کی قبولت کے لیے حلال کھانا لازم کر لیں اپنے اوپر تو باس حلال سالحین کہتے ہیں کہ اگر عبادت میں ایسے قیام کرے جیسے کہ ستون گاڑا ہوتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں کہ آپ کھڑے اور رات بھر عبادت کر رہے ہو جیسے خمبہ کھڑا ہے لیکن آپ کے پیٹ میں حرام لکمہ ہے تو پھر کیا فائدہ ہے اسی عبادت کا عبادت کی قبولیت کا انحصار جو ہے وہ حلال پر ہے اور جو نیت کر لے ارادہ کر لے اللہ اس کو حلال عطا کرتا ہے آخر میں ایک بات کہتی چلوں کہ دیکھئے رزق تو اللہ نے وعدہ کیا ہے رزق تو اللہ سبھی کو دے گا اللہ کسی کو اس کائنات میں بھوکا نہیں رکھتا لیکن انسان کی نیت کا بھی بہت زیادہ دار و مدار ہوتا ہے کہ اگر وہ یہ نیت کرتا ہے کہ میں نے بس کمانا ہے کوئی نہیں دیکھنا کہ کوئی کمائی کا ذریعہ آئے کہاں سے بس کمانا ہے تو پھر اللہ جس وہ حرام راستے کو پکڑے یا کسی بھی راستے کو پکڑے رزق تو اللہ نے تب بھی اس کو وہی دینا ہے لیکن اللہ کا بندہ اگر دل میں یہ خوف رکھے کہ نہیں میں اپنے رب کی رضا کی مطابق کماؤں گا اور میں خود بھی حلال کھاؤں گا اپنے بیوی بچوں گھر والوں کو بھی حلال کھلانا چاہتا ہوں اللہ نے رزق تب بھی وہی دینا ہوتا ہے لیکن اس کی نیت کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ ایسا دے دیتے ہیں کہ وہ اس سے حلال رزق کمال لیتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے اور میرے نصیب میں جو رزق ہے نا وہ اللہ نے جو رکھا یہ اب ہماری نیت اور ارادہ کیا ہے ہم کس طرف نکلتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ ملا جہاں سے ملا ہمیں جو بھی کام کرنا پڑے گا تو کر لیں گے نہیں ایک مسلمان کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ اس کی نیت اور ارادہ یہ ہو کہ میں رزق حلال کمانا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کے لیے رزق حلال کے راست آسان فرمائیں گے اور وہ رزق اس کو ملے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ایسے رزق سے پھلنے پھولنے والوں کے دلوں کو نرم رکھے گا اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے جنت بنائی ہے اللہ تعالیٰ کی حکم کو ماننے والوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیات پیش کی کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے بار بار کھانے کا حکم دیا وہ کلو وہ کلو بار بار کا لیکن ساتھ میں ہر جگہ پر یہ واضح کیا کہ دیکھو کھانا حلال اور طیب اور حرام سے بچنا تو ایک مومن کو خاص طور پر اپنے کھانے پر نظر رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اور ہماری نسلوں کو اور ہر مومن مسلمان کو اور ہماری امت محمدیہ کے ہر بندے کو اللہ تعالیٰ حلال اور طیب کھانا کھانے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے کمانے والوں کی کمائی میں اللہ تعالیٰ برکت دے اور حلال اور طیب طریقے سے کمانے والا بنائے اور حلال اور طیب ہمیں کھانا کھانے والا بنائے اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں زندگی رہی نیکس کلاس میں ملیں گے انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھئے اور دعاوں میں یاد رکھئے اور اپنے کھانے پر نظر رکھئے حلال اور طیب کھائیے اللہ آپ سے راضی ہو آپ کا اور میرا آنا قبول فرمائے سبحانکاللہ موہبی ہم دیکھ نشد واللہ الہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر